بھنڈی کی سبزی بنائی ہے بہت لوگوں کا مسئلہ رہتا ہے کہ بھنڈی کی سبزی کیسے بنے گی اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ مسئلے والے بن نہیں پاتے بہت ہی مشکل ہوتے ہیں تھوڑے سے تو میں بہت سبسکرائبر ایسے تھے جس نے مجھے بولے تھے کہ انہوں نے بھنڈی کی سبزی بنائی ہے تو میں نے یہ بنایا اس طرح سے بھنڈی کو کٹ کر لیں زیادہ بڑے نہ ہوں آپ کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیسے سے رہے ہیں اور آپ پین مو آئل لے لیں مستر آئل کا یوز کریں آپ نے اور بھنڈی سارا اس میں ڈال کر اچھے سے فرائی کریں آپ کا فلیم میڈیم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہائی ہونا چاہیے نہ زیادہ لو ہونا چاہیے جب تک بھنڈی بھون رہی ہے تب تک ادھر میں نے مسائلہ دیار کر لیا ہے میں نے ڈیر تقریباً ڈیر ٹومیٹو لیا ہے اور پھر سابو زیرہ لیا ہے اور سابو دھنیا لیا ہے میں نے تھوڑا سا کسوری میں تھی لیا ہے تھوڑا سا سانف اور یہ تھ اور یہ بیل بیلیف ہے یعنی کی تیج پتہ اور راہ پہ انہیں توڑ کر ڈالیں کیونکہ ہیزلی یہ پیس جائیں گے اور تھوڑے سے میں نے لیسون کا یوز کیا ہے اور پھر اسے میں نے پیس لیا ہے پیسنے کے بعد پھر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکسٹر کی طرح اچھا ہے اور مسائلہ سے اتنی اچھے خوش بہا رہی تھی نا کہ آپ پوچھئے ایمت تو اس طریقے سے آپ نے بھنڈی کو بھون لینا ہے میں نے اور بھوننا ہے تھوڑا سا اور کیونکہ اس میں اور کلر چینج ہو ج جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگرم تیار ہو گیا ہے میں نے اسے نکال لیا ہے جتنا بھی آئل تھا میں نے اچھے طریقے سے نکال دیا اسی آئل میں میں نے پھر سا بھوزیرہ ڈالا اور یہ تھوڑی سی باریک کا ڈیوی ہری مرچ ہے اور یہ تقریبا میں نے ڈیڑھ آنین لیے ہیں اور اسے باریک چوپڈ کر لیا میں نے اسی آئل میں میں نے ڈال کر کے اور پھر سے اس کو اچھے سے جو آنین ڈالا ہے میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا مجھے آئل تھوڑا سا ک مجھے آئل اور ڈال لیا اس کے بعد میں نے یہ جب پیاز کلر چینج ہو جائے تو آپ نے جو مسالہ بنایا ہے سارے مسالہ اس میں ڈال دیں اور کلر کے لیے میں نے تھوڑا سا اس میں کشمیری لائل میرج کا یوز کیا ہے اور میری کپاورڈر ڈالا ہے میں نے اس میں ٹیسٹو سالٹ ڈالا ہے میں نے سالٹ بات میں چک کر لیں اگر کم رہیں گے تو آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں اور مسالے کو آپ لو فلیم پہ بہت ہی اچھے طریقے سے پکائیں ہائی فلیم پہ نہ پکائیں مسالے جل جائیں اور پک بھی نہ پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مسالہ پک گیا ہے میں نے اس میں ایک آلو بھی ڈال دیا تھا کیونکہ یوسف بھنڈی کی سبزی کھاتا نہیں ہے تو میں نے آلو ڈال دیا تو وہ ایزلی آلو کھا لے گا آپ اگر آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو اسکپ کر سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے میں نے یوسف کے لیے ہی اس کو ڈالا ہے تو جب مسالے میرے پک گیا ہے مطلب جب آپ کے اوائل اور مسالے اقدم الگ ہو جائیں تو اس طریقے اس ٹیج پہ تو آپ پانی � پھر جب ایک کبال آئے گا تو آپ نے جو بھنڈی فرائی کر کے ڈالا تھا مطلب رکھا ہوا تھا تو اسے ڈال دیں اور چلا لیں پھر آپ نے نمک پیسٹ کر لینا ہے کہ نمک کم ہے یا زیادہ اس اس ٹیج پہ آپ نمک ڈال دیں اور بھنڈی کو جس طریقے سے آپ نے میرے پچھلا ویڈیو دیکھا تھا نا مچھلی کو میں نے جس طریقے سے ڈھک کر پکایا تھا اسی طریقے سے ڈھک کر پکائیں اور بھوری طریقے سے آپ کا جو کیاپ ہڈ پھر نہ لگا رہا ہے اوپر سے تھوڑے سے جب پک جائے تو تھوڑے سے دھنیا اورینڈر کاٹ کر کے آپ نے گانش کر دینا ہے اور تھوڑا مسالہ سکھا دینا ہے پکا کر لو فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردر سبزیبن کی تیار ہوا ہے آپ اسے پراتہ روٹی جس کے ساتھ بھی کھائیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے ٹرائی کریں آپ کا کبھی شکایت کا موقع نہیں رہے گا اور سارے لوگوں انگلیاں چارٹ چارٹ کر کھائ گے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر لازمی کریے گا اور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میری سبزی کیسے بنی ہے اور آپ کس طریقے کی بناتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ٹیکسچر ہے اس کا دیکھیں اور انجوئی کیجئے اس طریقے